جی اسلام علیکم دوستو آنلین ایڈوکیشن پیکر یعنی آنلین ایڈوکیشن پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش امدید پی پی ایڈوکیٹر جوب ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے دو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس کے ساتھ زیادہ کچھ مین گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تو اگر ایڈوکیٹرز جوب کے حوالے سے آپ انٹرسٹڈ ہیں اور ایڈوکیشن سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں جوب حاصل کرنا چاہتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ایزیلی یہ جوب ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں حاصل کر سکے اس میں دو تین چیزیں ہم میں ڈسکس کریں گے کہ ٹوٹل ویکنسیز کتنی ہوں گی اور یہ کب تک انعونس ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری بات جو ڈسکس کریں گے وہ اس کی ٹیسٹ کی دیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے اس میں کون سے سبجیکٹ کے کتنے پرسن سوالات پوچھے جاتے ہیں اور جو بکس ہیں وہ آپ کون سے اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور فینلی ہم اس کے جو کچھ مزید گائیڈ لینڈز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا اور ٹیسٹ کا سلائبس اور اس کے بکس یہ تمام چیزیں اور یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس میں تو چلتے ہیں ڈیٹیل کے طرف ایک افیل ڈاکٹر مرار رانس صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے افیشل ٹویٹ کہہ گیا ہے کہ ٹوٹل اس وقت پچاس آزار سے زائد ویکنسیز ہیں سکول ایڈوکیشن ڈیپرٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے آٹر جو آتی ہیں تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یکم آگست کو جو ہے وہ پندرہ آزار سے زائد ساتھ ساتھ جائن ہو چکے ہوں گے تو ہوپولی ویٹین سیسٹی ڈیز اور رمضان شریف کے فورن بعد یہ ہے ویکنسیز انہوں سے ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہ ٹوٹل پچاس آزار ویکنسیز ہیں تین فیزز پر مشتمل ہوں گی فرسٹ فیز جو کہ ہے وہ یکم آگست تک مکمل ہو چکی ہوگی یہ کہنا ہے وزیر تعلیم جاکٹر مرار رانس صاحب کا ایک دفعہ پھر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پندرہ ہزار جو سیٹس ہیں پندرہ ہزار جو ٹیچرز ہیں وہ یکم آگست کو جائنگ دے چکے ہوں گے تو ہو فور فر بیسٹ انشاءاللہ یہ بہت شرل دی ناؤں سے ہوں گی اس کے بعد اگر ہم ڈیٹیل چیک کریں تو مین چیز کافی دوسرے ابھی بھی اس کنفیوزن کا شکار ہے کہ جو ایڈوکیٹرز روم کی ٹیسٹ ہے وہ انٹی ایس کے تھو ہوگی یا بی بی ایس سی کے تھو ہوگی تو اس حوال سے بڑا آواز رہے ہیں نوکیفکیشن ہے پنجاب ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے گریٹ فورٹین ففٹین اور سسٹین کے وہ تمام کے تمام سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے بی بی ایس سی کے تھو ہی ہوں گے تو جیسا کہ آپ کے علمے ہوگا کہ ایڈی ایس کے نسمت بی بی ایس سی ضرور ہے اس میں انٹی ایس کے بھی جو پرسنٹیج ہے وہ کافی زیادہ ہے تو آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ انٹرویو کے لیے بھی منٹلی پریپیئر ہونا ہے تو آپ نے تیاریہ بھی سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی ایشو نہ ہو مزید اگر ہم سیلیبس کی بات کریں تو آپ نے جو تیاری کرنی ہے اگر بازاری گائیٹ آپ ایسا ریفرنس یوز کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرصہ نہیں ہے تاہم جو سب سے زیادہ سوٹیبل اور بیسٹ طریقہ ہے کہ وہ آپ نے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پنچاب ٹیسٹ بک پورڈ کے جو افیشل جو ہمارے پاس بکس ہیں آپ نے وہاں سے تیاری کرنا ہے خاص طور پر ان کے ایکسرسائز میں یا ان میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے اور جو آپ کا رلیٹس سبجیکٹ ہے وہ آپ نے مانسٹر لیول تک کم ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ ای ایس ای اور ای ای سی سینس اور ای ای سی آر یا ای ای سی سینس سمیت کے ٹیسٹ کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کلاس فور ٹو فائیو کے جو ٹیسٹ بکس ہیں وہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ نے ایف ایس ای تک کرنے ہیں اور جو آپ کا رلیٹس سبجیکٹ ہے وہ آپ نے مانسٹر لیول تک کرنا ہے مزید اگر اس میں ہم ڈیٹیل دیکھیں تو جو ہمارے پاس سبجیکٹ سپیشلسٹ کے جو پوسٹ ہوں گے مطلب ایس ای یا ایس ای بی بی ایس فیفٹین یا سکسٹین کے جو ہوں گے وہ ٹوئنٹی ایٹی پرسنٹ کے رول کے مطابق ہوں گے مطلب اس میں ایٹی پرسنٹ آپ کا سبجیکٹ ہوگا اور ٹوئنٹی پرسنٹ جنرل نالچ ہوگا تو آپ نے اس پرسنٹیج کو ضرور معنی میں رکھنا ہے اس حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے اگر ہمارے پاسٹ پوسٹ ہوں گی ای 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 سینس یا ای 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 آرز کے یعنی ایلیمنٹری سکولی ای ایڈیوکیٹر جو کہ بی بی ایس فورٹین ہے اگر آپ اس کے لئے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے فیفٹی فیفٹی رول کو آپ نے مائنٹ میں رکھنا ہے اور آپ نے تیاری جو ہے وہ اس کے مطابق کرنی ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ جنرل نالچ کے سوالات پوچھے جاتی ہیں اور فیفٹی پرسنٹ جو آپ کے سبجیکٹ آئے اس سے پوچھے جاتی ہیں مزید ایک سوال جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایڈیوکیٹرز کے جو جوبز ہوں گے اس میں بی ایٹ لازمی ہے تو آپ سے پہلے جتنے بھی ایڈیوکیٹرز جو لیٹسٹ آئے ہیں تو ان میں یہی پالیسی رہا ہے کہ بی ایٹ لازمی نہیں ہے لیکن جوب حاصل کرنے کے بعد بھی تھے ان تھری ٹو فائف شیئر آپ نے ایٹ لیسٹ بی ایٹ کمپلیٹ کرنا ہے لیکن ایک بات شاہر میں آپ کو کلیر کرتوں کیونکہ جو ٹیسٹ ہوگا اس میں بی ایٹ کے کمپوننٹس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں آپ سے جو بی ایٹ کے جو مین سبجیکٹس ہیں اس سے لیٹس حوالات آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے تو جو بیسک ہیں بی ایٹ کے وہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے علاوہ جنرل نالج کے تیاری کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو ہمارے چنرل ویڈیوز اپلوڈ ہیں اس میں پی ٹی ایف نوٹس بھی اویلیبل ہیں شارٹ کوئیزز بھی اویلیبل ہیں تو آپ وہ بھی پریکٹس کے لیے یوز کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ پی پی سی ایڈکیٹرز روپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اور پی پی سی ایڈکیٹرز روپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں جا کے تمام دیٹیل سیکھ کر سکتے ہیں تو یہ ہے کچھ لیٹسٹ اپڈیس سے پی پی سی ایڈکیٹرز روپ کے حوالے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اللہ حافظ